ہالے دل میرا پوچھا نا سرم ایپیسوڈ 38 کلاسک انٹرینمنٹ چینل پہ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے نوول کی ایپیسوڈ لیکن نوول کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیجئے تاکہ ایسے انٹرینمنٹ نوول کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک برپک پہنچ سکے تو چلیں اب ہم بڑھتے ہیں نوول کی ایپیسوڈ کی طرف کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے کوئی بھوٹ دیکھ لیا ہو احسن کے ماتے پر دو بل نمدار ہوئے تھے اس کا شاکنگ ریاکشن دیکھ کر وہ شاید مزید خفا ہو گیا تھا تمہیں دیکھ کر یہ ریاکشن نہیں آیا گھامر یہ تم دونوں کے ہاتھوں میں جو سمان ہے میں اسے دیکھ کر حیران پریشان ہو رہی ہوں پریزے کی مسکرہت کے جواب میں اسے مسکرہت پاس کرتی وہ کڑوا کرے لکھائے جیسے ہموں بنائے احسن کی غلط فہمی دور کرنے لگی راستہ دو تو راستہ تو دو تاکہ ہم اندر آ جائیں کیا تھانے دارنی کی طرح راستہ روکے کھڑی ہو احسن نے اس مرتبہ بھی جلا بھنا سا بولنے کے ساتھ آگے بھی بڑھا تو وہ جلدی سے ایک سائٹ پر روکا ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دے گئی گوڈ مارننگ پریشے اس کے قریب پل بھر کو ٹھہر کر نرم گوئی سے وش کرتی اندر کی جانے پڑ گئی تو وہ بھی ڈوڑ لوگ کرتے ان دونوں کے پیچھے ہی چلی آئی احسن پریشے کے ساتھ سیدھا کے جن میں آیا اور ساتھ لائے ان تمام ناشتہ شیف پر رکھ دیا اس تکلیف کیا ضرورت باقی کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے تھے احسن نے بالکل ابراز کے انداز میں اسے خطرناک گھوری سے نوازا ناشتہ نہیں کیا کیا جو مجھے کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کے نراضگی کی وجہ جانتے وہ بمشکل اپنی مسکرہات کو دبائے سنجید کی قائم رکھتی بولی جا کر اپنے شہر نامدار کو بھی جگہ دو تاکہ وہ بھی گرم گرم ناشتہ نوشت فرمالیں اب بھی نراضگی پر قرار رکھے اردو بولتے کہیں مو تو نہیں دھٹ کرنے لگا اشارات آمیز انداز میں اس کی جانب دیکھ اسے چھیڑتے بطور بولی تو وہ ادھر سے نو لٹکا اشارہ مل گیا یہ رات سے کافے غصے میں ہیں پلیز ان کی بات کا برا مت ملائی گا لیکن صبح سوٹکا کچھن میں لگے ہوئے تھے اب جا کر فارغ ہوئے تھے تو ہم یہاں آگئے پر اسے اس کی جانب جھگی ملتے جیانہ انداز میں گویا ہوئی تو اور ساتھی اچھی بیویوں کی طرح اپنے شہر کی تعدیف کو بھی ہائلائٹ کیا جبکہ اس کی درجہ محبت پر پاکیزہ گل نے ایک پیار بھری مسکرہ آتی نظر اس کے خفا خفا سے پھولے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی وہ بھی کوئی بچوں کے اسے انداز میں روٹھا ہوا تھا اس سے پورا حق حاصل ہے کہ وہ برا منائے مجھ سے خفا ہو جھگڑا کرے بھائی جو ٹھہرا تم فکر مت کرو میں اسے منع لوں گے اپنے بلوری آنکھوں کو جھپک کر پاکیزہ نے اسے تسلیح دی تو وہ اسے دیکھ فقط سر ہلا گئی ایبی کو جگہ دیں ایسے وہ اتنی دیر تک سوتا نہیں ہے لیکن آپ سے مل جانے کی خوشی میں کافی برس بات وہ یوں دیر تک سویا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ پے سکون نہیں ہے پریزے کی بات کرنے کے انداز میں ابراز کے لئے ایک دوست کی پیار اور فکر نظر آتا تھا اس نے بات کرنے کے دوران پاکیزہ گل کے دونوں ہاتھ تھامیں تو اس نے پریزے کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ دیکھے ایبی آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ جزن حویلی چھوڑ کر آیا تھا میں نے اس کی حالت دیکھی تھی بلکل ٹوٹ گیا تھا اس کی آنکھیں ہر دم سرخ سی رہتی تھی وہ روتا تھا لیکن چھپ کر میں نے اس دوران بہت کوشش کی تھی کہ وہ نارمت ہو جائے اور وہ ہو بھی گیا تھا لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں زندگی کے رمک لڑتی نہیں دیکھی وہ بلکل خاموش ہو گیا تھا اس کے چہرے کی وہ خوبصورت ہسی کہیں گم ہو گئی تھی پھر جب وہ یہاں لندن آیا تو اس کا مجھ سے رابطہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا لیکن میں نے اسے اکیلا پھر بھی نہیں ہونے دیا کسی نہ کسی بہانے کبھی فون کال کبھی ویڈیو کال کے ذریعے جوڑی رہی پھر جب میں یہاں آئی اور اسے ہم دونوں کی ماؤں کی خواہش کا علم ہوا تو وہ مجھ سے بھی چڑ گیا تھا اس نے بات کے درمیان وقفہ لیا تو پاکزہ گل نے بیچینی سے اس کی بولنے کا انتظار گیا جبکہ احسن بظاہر کام مصروف ان دونوں کے جانب بھی متوجہ تھا اس نے مجھے ہمیشہ ایک دوست ایک بہن کی طرح ٹریٹ کیا تھا جانو تو میں بھی یہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابھی کے زندگی میں آپ ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ کی بات کرتا تھا لیکن اس نے یہ تو بتایا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے لیکن نکاح والی بات اس نے مجھ سے بھی شیئر نہیں کی تھی لیکن جب سے آپ واپس آئی ہے میں نے ایک پل بھی اسے اداس ہوتے نہیں دیکھا اس کے آنکھوں میں ایک آپ کی آ جانے سے زندگی لوٹ آئی ہے اور میں نے از دن جان کر آپ کا ریاکشن دیکھنے کے لئے ابھی کے ساتھ وہ حرکت کی تھی ورنہ ابہ خدا احسن کے علاوہ میری زندگی اور میرے دل میں کوئی نہیں ہے آخر میں اس نے اپنے جانب سے بھی پاکستگل کے سردے عمل پر وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی جبکہ احسن انہیں یوں گلے ملتا دیکھ ایک خوبصورتی سے مسکرا دیا تھا خلوص بے شک ہم کسی کے اندر جیک نہیں کر سکتے یہ محبت کی طرح آپ کو شدہ سے محسوس ہوتا ہے تم بہت اچھی ہو پریزے بلکل ایک معصوم بچی کی طرح بہت انمول ہو تم کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے کا کافی اثر ہوتا ہے لیکن میں کہتے ہیں کہ انسان فطرتا اچھا یا برا ہوتا ہے اب یہ ہم پر مناظر ہے کہ ہم اپنی اچھائی کو قائم رکھیں اور برائی کو پیچھے دھگل دیں میں خوش ہوں کہ تم اور احسن ایک ساتھ ہو کیونکہ احسن جیسے پیارے دل کے مالک انسان کے لئے پریزے جیسی خوبصورت دل کے مالک لڑکی ہی ہونی چاہیے دی میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوشحال زندگی گزارو پرخلو اس محبت میں لپٹی دعا کے ساتھ اس نے پریزے سے الگ ہوتا اس کا خوشی سے تم تماتا گائل چوما تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی خوشی ہوئی مجھے یہ جان کر کہ میں تمہیں اچھا انسان لگتا ہوں احسن نے ہاں کھ لگاتے تنس کتیر اس کے جانب چھالا تو ایک دم سے اس کے روٹے ہوئے انداز سے بولنے پر وہ کھل کھلا کر ہس پڑی تھی میں تمہیں آ کر اب بھی اچھے سے مناتی ہوں پہلے باری کو اٹھاؤں پاکیزا گل کی پیار بھری دھمکی لگانے پر وہ اسے خوشی مگین نگاہوں سے دیکھنے لگا جبکہ اس کے جانب اپنی دل کشم اس کا رہاڈ اچھالتی سے پہلے ایک کچن سے باہر جاتی ابراز فریش لک کے ساتھ خود ہی کچن میں جلا آیا گوڈ مارننگ اس کے لہجے میں ایک کھنک سی تھی جسے محسوس کرتی احسن بھی اس کے جانب متوجہ ہوا تھا پاکیزا نے البتہ اس کے وجی سرابے کو نظر بھر کر دیکھنے کے بعد صورت سے اپنی نکاحیں پھیڑ لی تھی کہ اس کا دل بہت تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا جبکہ ہاتھ کی ہتیلیوں میں نمی سمٹ آئی تھی چہرہ بھاپ سے چھوڑنے لگا تھا بلیک ٹراؤزر پر وائٹ شرٹ اور اس پر بلیک کی جیکٹ پہنے وہ اپنے شاندہ سرابے کے ساتھ اس وقت بھلا کا ہنسوم لگ رہا تھا نظر تو خیر اس کی بھی جب پاکیزا گل پر پڑی تو اس پر جامنگ گئی تھی وہ صبح کی کچھی دوب جیسی حسین لگ رہی تھی دل و دماغ کو ترابت بخشتی ہم دونوں یوں اچانک چلے آئے وہ بھی ناشتے کے ساتھ زبردستی خوشبو آ رہی ہے پاکیزا گل کو نروس ہوتے دیکھ وہ اس کی طرف سے نظریں موڑے اب ان دونوں سے خوشگوار انداز میں مخاطب ہوا تھا آپ نے تو نکاح کی ہوا بھی نگ دے نہیں دی رقصتی کی خبری میڈیا کے ذریعے پتا چلی لیکن بے شک آپ دونوں کی نظروں میں ہماری کوئی وقت نہیں لیکن میں نے پاکی کو بہن مانا ہے میں تو رسنے پوری کروں گا یہ اس کے مہکے کی طرف کا ناشتہ ہے جو ہم دونوں لے کر آئے ہیں وہ خب کی جاتا تھا انہیں دیکھنے سے بھی اشتناب برت رہا تھا جبکہ اس کے پیار بھرخ نرازگی کے اس خوبصورت اظہار پر جہاں پاکیزا گلک کی آنکھیں نم ہوئی تھی وہیاں براز نے آنگی بڑھ کر زبدستی اس اپنے گلے لگا ریا تھا زندگی میں پرخلوص لوگوں کا ملنا اب ناممکن سا ہے لیکن اگر خوش قسمتی سے ایسے لوگ مل بھی جائیں تو پھر قدر کرنا تو بنتا ہی ہے سوری یار خفا متو میڈیا اور گلے کی زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہے در ایسے سب کچھ اتنا الجھا ہوا تھا کہ میں چاہتا تھا یہ معاملات پہلے سلط جاتے مگر ایسا ممکن نہ ہوا اور اہمیجنسی میں مجھے رخصتی کروانی پڑی اگر اچانک میڈیا والے ہوتل روم کے باہر نہ آن دھمکتے تو میں یہ خبر تب سے پہلے تم دونوں کو ہی دیتا وہ ان دونوں کو ایک ساتھ وضاحت دے رہا تھا جبکہ احسن اس کے سینے کی گرمی کو شدہ سے محسوس کرتا بہ مشکل اپنے جذباتوں کو کنٹرول کر پایا تھا لیکن اس کی میڈیا کے اچانک آن دھمکنے والی بات پر الٹ ہوتے ابراز سے الگوتوں سے وضاحت طلب نظروں سے دیکھنے لگا مطلب وہ ریپورٹرز وہاں بھیجے گئے تھے پریزے نے درست اندازہ لگایا تو پاکیزہ گلنا اس بات میں سر ہلایا تھا مجھے ساری بات تفصیل سے جاننی ہے احسن اس پلحل سے زیادہ سنجیتا ہوا تو اس کی اس مقبلف سے انداز پر ابراز اور پاکیزہ گل نے اس کی جانب حیران کی بھری نظروں سے دیکھا تھا پہلے ناشتہ کر لیں تھنڈا ہو رہا ہے پریزے نے بیس میں مداخلت کی تھی بلکل پہلے ناشتہ کرتے ہیں آپ پھر کام دوجہ کرتے ہیں پاکیزہ گل بھی اس کی ہم زبان ہوئی تو احسن نے چہرے کے تاثرات کنٹرول کرتے ان دونوں کا مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا چائے میں بناؤں گی احسن کو چائے بنانے کے تیاری کرتے دیکھ پاکیزہ جھڑ سے بولی تھی کوئی ضرورت نہیں کسی کو کچھ بھی بنانے کی آج سب میرے ہاتھ کی چائے پینگے ابراز کے باروب تحکم بھرے انداز سے کہنے پر وہ تینوں ایک ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئے چائے بنانی آتی بھی ہے پاکیزہ گل کے چھیڑتے انداز پر اس نے ایک بھرپور نظر اس کے کھلے 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 چہرے پر ڈالی اور پھر لچکتی ڈال جیسے دلکش وجود کو خمار آلود نگاہوں سے دیکھ گھمبی لہجے میں گویا ہوا ایسا کوئی کام نہیں جو ابراز افغان اسفانی نہ کر پائے اس کے زوم آئینے انداز سے جتانے بار پاکیزہ گل کا چہرہ خفت کے مارے سرخ پرتہ بھام چھوڑنے لگا تھا یہ شخص مجال ہے جو بولتے ہوئے سوچ لے یہ آس پاس کا رہازی کر لے اس کی پورشوک نظروں سے پچھتی وہ غصے میں بربراتی شیف پر اکھا کھانے کا سمان دونوں ہاتھوں میں اٹھائے کہ چند سے نکلی دی اتنی مشکلوں سے تم دونوں ملے ہو تو اسے تنگ کم کرو بلکہ اس کی قدر زیادہ کرو ویسے میں بے پناہ خوش ہوں تم دونوں کو یوں ساتھ ساتھ دیکھ کر اما دادی کی طرح اسے نصیحت کرنے کے ساتھ اس نے چہہکتے ہوئے اپنے خوشی کا اظہار بھی کیا اور خود بھی ڈشیں اٹھائے کہ چند سے بہار نکل گئی جبکہ وہ ہس کا سر جھٹکتا چاہے چاہی تھی لیکن این وقت پر میں پہنچ گیا ان دونوں کے جاتے ہی ابراز کے چہرے پر چٹانو جیسی سختی چھا گئی تھی جبکہ اس کے موں سے ساتھ حقیقت جان لینے کے بعد احسن کے چہرے کے تاثرات بھی سخت پتریلے ہو چکے تھے وہ اس معاملے میں یقیناً اکیلہ شامل نہیں ہوگا ضرور کوئی اور بھی انوالو ہے ان سب میں بے ارادہ اس کے موں سے یہ الفاظ ادا ہو کر اسے بری طرح گڑھ بڑھانے پر مجبور کر گئے جبکہ ابراز نے مشکوک نظروں سے اس کے مختلف انداز کو دیکھا تھا اس بات کا میں کیا مطلب لوں وہ پوری طرح اس کے جانب گھوم کر اسے کڑی نظروں سے دیکھ استفسار کرنے لگا سمپل ہے اس نے اپنے کسی خاص بندے سے یہ کام کروایا ہے اب اکیلہ تو وہ اتنا کچھ خود سے مینج نہیں کر سکتا خیر آپ فکر مت کریں اس سارے معاملے کو میں خود دیکھ لوں گا اس کے سرچ سے کچھ مختلف انداز سے بات کرنے پر ابراز نے ایک مطبع پھر اس کے چہرے کو بغور دیکھا بزاہر وہ نغلمہ نظر آ رہا تھا لیکن اسے آج نہ جانے کیوں ایسا لیکن مسٹری کی تنا لگاتا جنید درانی نے یہ حرکت کر کے میرے کہر کو آواز دی ہے مجھے بس ماما پریزے کا خیال ہے ورنہ تو میں جنید درانی کا وہ حال کرتا کہ ایک عالم اس سے عبرت حاصل کرتا بے شک میں اسے جان سے نہیں ماروں گا لیکن اسے ایسی جگہ ضرور ماروں گا جہاں اسے درد بھی ہوگا اور وہ تڑپے گا بھی لیکن کچھ کر نہیں سکے گا اتنی آسان سے تو میں اسے جانے نہیں دوں گا اب کے وقت بولا تو اس کا لہجہ سکت پر فیلا جبکہ چہرے کے تاثرات بلہ کے غزبناک تھے ماتھ کی رگ پھولی ہوئی تھی جبکہ غصے کی حالت میں وہ مٹھیاں کھول بند کر رہا تھا پاکستہ کے سامنے اس نے دوبارہ یہ بات نہیں چھیڑی تھی کہ وہ اسے اس تکلیف میں دوبارہ مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جنیر درانی کا وہ انتظام اچھے سے کر چکا تھا ہر اس انسان کو اب حساب دینا ہوگا جس نے ہمارے زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے بے ارادہ پھر اس کے موں سے یہ الفاظ ادا ہوئی تھے جبکہ اس کے بلا بلہ کے سرد لہجے اور چہرے کے تنے تاثرات دیکھ اب راز بری تنہ سے چونکا تھا آج وہ اسے باہر بار اپنی جانب نئے انداز سے متوجہ کر رہا تھا اب راز کے عقابی نظریں خطبہ مرکوز دیکھ وہ پل میں سنبھلا تھا اب چلیں وہ دونوں ہم دونوں کا ویٹ کر رہی ہوں گی میری باری تو پھر سویٹ نیچر کی ہے اس نے کچھ نہیں کہنا لیکن آپ کی باری پکی آدم خور ہے دیری کی صورت میں وہ ہمیں کچھا چبا بھی سکتی ہے اپنی جانب سے اس کی توجہ ہٹا دی وہ اپنی جان میں لوٹتا اسے باہر چلنے کا اشارہ دے گیا تو وہ فی الحال سب خیالہ ذہن سے جھٹکتا اس کے ساتھ کی جن سے نکل آیا تھا چائے کہاں ہیں انہیں خالی ہاتھ آتے دیکھ پاکی زگل پوچھے بغیر نہیں رہ سکی پانچ منٹ بعد ملے گی اب راز سارے جہاں کا پیار لہجے اور آنکھوں میں سموئے پاکی زگل کی جانے پاتا اس کا سر جمدہ اس کے ساتھ والی کرسی سنبھال گیا تو حیاء کے سبب مسکرا کر سر جھکا گئی تھی جبکہ احسن جو پریزے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اب وہ لوگ خوشگوار محل محل کی بلکے باتوں کے درمیان ناشا کر رہے تھے اتیہ درانی کا ذکر ان میں سے کسی نے بھی کرنا ضرور نہیں سمجھا تھا احسن اور پریزے نہیں جانتے تھے کہ ان کے ذکر سے محل میں تناؤ آئے نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ذکر سے محل میں تناؤ آئے حالکہ پریزے خود ان کے ریاکشن کو سوچتے پریشان ہو رہی تھی لیکن اس نے یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی آفیس آتے ہی وہ سیدھا اپنے کیبن میں آئی تھی کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنی چیز سپ چیزیں سٹھ کی اور بیک سے ایک بلو کررگی فائل برامت کرتے اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا جو نے درانی آفیس آت چکا تھا وہ یہ بات لمز سے کنفرم کر چکی تھی اس نے زندگی کی بازی لگائی تھی تو اب اسے پوری امانداری سے کھیل کا جیتنا بھی تھا لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جیتنے کے بعد وہ خود کو ہار بھی آئے گی اپنے سکاپ کو ایک مرتبہ پھر درست کرتے وہ شاید نروس تھی تھی لیکن اپنے کیبن سے نکلتے ہی اس کے چیرے کے تاثرات سے پارٹ ہو چکے تھے جنید اور رانی کا پیون نے اسے دیکھتے ہی دروازہ واہ کر دیا تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ جنید اور رانی کے شاندار آفیس میں قدم رکھ گئی وہ سامنے بک شیف کے سامنے یوں کھڑا تھا کہ اس کے پشت بری رہ کے سامنے تھی نیوی بلو کلر کے فور پیس میں ملبوس وہ اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ ایک دم ہی اس کے جانب رکھ کر گیا تو ایک پل کو بری رہ سے دیکھ کر سہے زدہ سی رہ گئی تھی وہ تھا ہی اتنا شاندار کہ ہر سنف کی نظر اس پر جا کر رکھتی ضرور تھی جانب پڑ گیا جبکہ اس کی گہری بولتی نظروں نے اس کے وجود میں سنسنی سے دوڑا دی دی گوڈ مارننگ سر خود کو بمشکل پور سکون حالات میں لاتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی اس کی میز کے خدیب آ کر ٹھہری دی جبکہ پاک کے ذا کے گوڈ مارننگ وش کرنے پر وہ وقت سا ہلا کر رہ گیا سر یہ فائل ہے جس میں میری ضرورت پوشیدہ ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے عوض میں آپ کے ساتھ وہ وقت گزارنے کو تیار ہوئی ہوں وہ بولی تو اس کا لہجہ ہے تحنا کے احساس سے آ رہی تھا جنہیں درانی نے اس کے ٹو دی پائنٹ انداز میں بات کرنے پر ایک عیبر اوپر کو اٹھائے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا اور ہاتھ پڑھا کر اسے فائل لیتا اسے بیٹھنے کا اشارہ دیکھا اس نے جب تک فائل ریٹ کی بریرہ نے اپنی ہاتھوں کی اُلجھی لکیروں کو گویا حفظ کر لیا تھا نینہ تمہاری فائل سے نظر ہٹا کر اس نے بریرہ کے جھوکے سر کو دیکھ اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی چیتو جناب اب تک کے لئے صرف اتنا ہی کیسے لگے آپ کو یہ ویسوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجئے گا چل ملیں گے اگلی اویسوٹ کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ